موسیقی 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 کیا ہوا شریفی؟ بھائی کیا ہوا؟ بھائی کیا ہوا؟ یار اکتم جیسے موسیقی بھائی کیا ہوا؟ ایک منتagle یار یار جیسے جیسے کوئی کرنٹ دھوڑتا ہے نا بازو میں آری بازو تو دیکھیں اپنا چیک تو کھائیں گERS کریں لا ایک منتgae یار ایک منھduc چاہیں ایک منتre موبائل پکڑے اور بھائی کیا مہpper بھی ru میرا کندہ ہیل ہے جیسے کوئی چیز جیسے یہ وینز ہوتی ہے نا وینز کے اندر کوئی چیز آگئی ہو یار چوبن ہو رہی ہے جیسے کون سی چیز کو میں نے ہاتھ لگا دیا یار وہاں پر وہاں پر تو کوئی وائر بھی نہیں ہے کوئی اس طرح کی کوئی چیز پر نہیں جو آپ کو پرنٹ لگے ادھر آجو ادھر آجو ادھر آجو ادھر آجو ادھر کیمرا یار بھائی ایسا لگ رہا جیسے نا نسے جو ہیں باہر یہ پھر جائیں گی بھائی یہ نشان کیا سا ہے یہ یہ نظر آ رہی ہے بھائی آ رہی ہے نظر بھائی ریکارڈ ہو رہی ہے بھائی ہو رہے ریکارڈ بھائی رینز ہے یار یہ یہ چیز ہے یہ والی ہے یہ تو تین تین ایسا لگ رہے بھئی جیسے تین فنگرز کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوں جیسے وہ میں نے یہاں سے دکھائیے گا ادھر یہاں سے یہاں پر دیکھئے گا ادھر یہاں سے یہ آپ کو ہلکا سا نظر آئے گا یہ یہ نظر آرہے ہیں جسے بلیڈ ہونا اور کہوں گا ادھر ایک دم سے جو میں نے صرف وہ لگ لگایا ہے میرے میں نے آپ پتہ نہیں کسی وائر کا کرنٹ لگا ہوا ہم 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 ادھر بھی ایسا یہ ہے ادھر گزنیا یہ اسی ہاتھ سے میں لگ رہا تھا ایسا ہے مدر بھئی دکھایا ہے ابھی آپ دوستوں کو بتا دیں کہ اس کو میں نے ابھی ایسے نوک لگایا ہے اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا بھندہ ہوا نہیں ہے بندہ کہے یار کوئی تاویز بھندہ ہوا ہے کوئی کپڑا بندہ ہوا ہے جس کو میرا ہاتھ لگایا ہے ادھر بھی دکھائیے گا مدر بھئی یہ دیکھیں دھراڑیں کیسی آئی ہوئی ہیں موبائل ریکارڈنگ چاہ رہی ہے چلیں یہ میں نے اس کی بھی ریکارڈنگ جو ہے وہ ساتھ میں آن کر دی ہے ٹائم جو ہے وہ بھی زیادہ نہیں ہوا ساڑھے دس بجے کا یہ ٹائم ہے ٹرافک گزر رہی ہے اور یہاں کی جو ہے نا وہ میں تھوڑی سی آپ کو کہانی بتا دوں کہ یہاں پر ہمیں کیوں بلایا گیا ہے بتانا یہ ہے جی کہ یہ جو گھر ہے یہ پچھلے بیس سال سے بند پڑا ہے بیس سال سے مدر بھئی اور بیس سال ہو چکے ہیں مدر بھئی انہوں نے ہمیں بتایا ہے مجھے جو ویڈیو آئی ہے نا جو مجھے ویڈیو کلپ آیا ہے یہ دور انہوں نے جس دور کو میں لوگ کر رہا تھا وہ کھول کے اور باہر کھڑے ہو کر صرف دس سیکنڈ کا ایک کلپ انہوں نے ریکارڈ کی ہے اور وہ مجھے وٹس ایپ کر دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ ہے جی ہم نے اندر نہیں جانا ایک قسم کا یہ ہمارے لئے چیلنج ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ بڑی لوکیشنز پر گئے ہیں نا بہت ساری آپ نے لوکیشنز کی ہیں اس لوکیشن پر ذرا آ کر دکھائیں پھر مانیں گے کہ واقعی جو ہے نا آپ جنات کو جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں تو اس لوکیشن کے بار میں اور بھی بہت ساری ڈیٹیل انہوں نے مجھے بتائی ہیں وہ میں آپ کو وقتن فا وقتن جو ہے وہ بتاتا رہوں گا یار میرا نابی بھی بازو ایک دم سے جو ہے نا پاکہ یہ خالت دکھائیں آپ دوستوں کو شاید بتانے کی بھی ضرورت نہ پڑے یہ دیکھ کر یہ آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ یہ جو گھر ہے یہ پچھلے بیس سالوں سے بند پڑا ہے وجہ جنات اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو مکان ہیں نہ ہم کسی قرائے دار کو دے سکیں اور نہ ہی یہاں پر مالک مکان خود رہ سکیں اور نہ ہی اس گھر کو گرا سکیں کہ گرا کر نیا تعمیر کیا جائے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ جو گھر ہے نا یہ جنات کے لئے وقف کر دیا ہے یعنی ان کو دے دیا ہے تو یہاں پر اب جنات ہی رہے ہیں بارال ہنہوں نے مجھے یہ دس سیکنڈ کا ایک کلپ سینڈ کیا تھا اسے دیکھ کر ہم یہاں پر آئے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے چیلنج دیا ہے کہ آئیں ذرا کر کے دکھائیں پھر ادھر اور یہ لو ہو گیا مظہر بھائی آتے ہی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہو گیا دوسری بات بتا دوں مظہر بھائی اس وقت حسار میں ہے حسار کا مطلب ہے انہوں نے وضو کیا ہے قرآنی آیات پڑھی ہیں دعائیں پڑھی ہیں اور اپنے اوپر پھونک لیں ہیں اور کچھ دعائیں جو اب میں نے پڑھی ہیں تاکہ وہ حسار میں ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر مجھے یہاں پر کچھ ہوتا ہے تو بیک اپ میں مظہر بھائی ہوں گے کیونکہ ان پر وہ چیز جو ہے وہ حاوی ہونے کی کوشش نہیں کرے گی کیونکہ وہ حسار میں ہوں گے اس لیے جو بھی خدا نہ خاصتہ اگر یہاں پر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ مجھے اٹھانا پڑے گا اس لیے مظہر بھائی اور اب اکثر جو ایسا ہوتا ہے بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ یار کیمرامین کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ بھی بتاتے چلیں آپ دوستوں کو کیمرامین کو اس لیے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ کیمرامین جو ہے وہ حسار میں ہوتا ہے دعائیں پڑھی ہوتی ہیں باوضو ہوتا ہے اگر کیمرامین کو حسار نہیں کرنے دیں گے یا وہ حسار میں نہیں ہوگا تو پھر ہم یہ چیزیں ریکارڈ کیسے کریں گے ویڈیو کیسے بنا پائیں گے آپ دوستوں کے لیے سو اس لیے کیمرامین کا جو ہے وہ حسار میں ہونا ضروری ہوتا ہے یار ادھر حالت مظہر بھی ایک بار دکھائیں میرے تو یار ویسے ہی درد سے جان نکل رہی ہے مزید جو ہے نا وہ درد بڑھتا چلا جا رہا ہے ابھی بھی یہ ریڈنس ہے میں مجھے لگا ختم ہو گئی ہے لیکن ہے ابھی بھی مزید بھئی کچھ ایسا محسوس ہوئے جیسے ایک کرنٹ فیل ہوتا ہے آپ کو جیسے ارث دروازے کے اندر ہو یا جیسے اب وہ لوہے کا تھا میں نے اس کو ہاتھ لگایا ہے تو مجھے ایسا لگا جیسے اس میں ارث ہو اور پھر مجھے پروپر یہاں پر جیسے وہ بلیڈ ہو ویسے مجھے محسوس ہوئے اور یہ نشانات یہ ابھی بھی ہیں اور اس جگہ بھی بھی مجھے جلن محسوس ہو رہی ہے اس قسم کی جو ہے نا یہاں پر جو ہے یہ کون گیا ہے یہ کون گیا ہے ادھر کیا ہو بھئی؟ ادھر 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 یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر جیسے کھڑا ہو اور ہماری یہاں پر کھڑے ہو کر باتیں سن رہا ہو میں نے جیسے دیکھا اس سائیڈ کو وہ گیا ہے اس کی آدھا 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 سیکنڈ جیسے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کا بھی آدھا ایسے فوراں اس سائیڈ پر یہاں پر اس پیلر کے بلکل پیچھے ایسے پیچھے ایسے کوئی سائیہ ہوتا ہے ایسے انسان سائیہ بھی نہیں یار انسان کھڑا تھا اس جگہ میں نے فوراں میں اس لیے آپ کو بولا ہے بلکل آپ کے بیک سائیڈ پر اس سائیڈ کو گیا ہے اوہ یار ادھر پہلے حالات دکھائیں یار مطلب یہ ایک بار نہیں ہے دکھا دیں لٹیٹ کر کے ابھی اسے ہارٹ بیٹ چوئے نا وہ تیز ہونا شروع ہو گئی ہے اس چیز کو میں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے مدر بھئی لیکن بھئی آپ نے انسانی شکل میں دیکھا انسانی شکل اس کی یہ جو ٹانگیں ہیں نا یہ نہیں تھی اندھیرہ ہے صرف اتنا حصہ ہے اور میں نے ہوا میں ایسے جاتے ہوئے دیکھا ہے صرف ایک جھلک ایک سیکنڈ کی بھی جھلک نہیں آدھے سیکنڈ کی جھلک جیسے آپ کی ایک دم ایسے نظر پڑتی ہے اور کوئی ایسے چلے جاتا ہے ایسا اور انسانی کپڑے اس نے جو ہیں وہ پہنے ہوئے تھے جیسے انسان کپڑے پہنتا ہے نا ویسے لباس میں تھا وہ یہ سائیڈ کو گیا ہے لیکن آگے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور اس جگہ آپ سمیل نوٹ کریں سمیل بھی اس جگہ آ رہی ہے بھائی یہ جو درواز ہے یہ درواز ہے یہ درواز ہے یہ درواز ہے یہ لوک ہے اندر سے باہر سے تو مجھے لگ رہا ہے یہ لوک 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 ہے ابھی آپ دوستوں کو بتا دوں جیسے یہ ہم نے اپنا سامان لے کے رکھا ہے دیواروں پر یہ کچھ نشانات ہیں عجیب سے اللہ اکبر بھائی لگر ہے کہ بھائی یہ سچ میں جیسے اندرہ بیس سال سے بند ہوا ہے گھر ہے یہ ٹوائلٹ ہے اس کی حالت دکھائیے گا اندر سے بھی ایک بار دکھا دیچئے گا ہوئے 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 توبہ 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 بیان یہ کمیز بغیرہ ویسے کی ویسے ہی ہیں کہ جیسے کوئی انسان یہاں پہ رہتا ہو اور پھر وہ بھاگا ہو جس قسم کے حالات ہے اس جگہ اللہ اکبر اللہ حولہ بلہ اکبات اللہ吧 بیلہ بہر آجو بہر آجو ادر کرنیہ بھائی سرک راڈ راڈ اس آئیڈ سے قئیس کی اوپر بہت وزنی چیز جیسے کسی چیز آکے گری ہو یا جمپ کیا ہو اس کے اوپر یا گیلری پہ ذرا کیمرہ اوپر کریں ایسے جتا نہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز اللہ اکبر تھوڑا خیال سے خستہ حالت ہے سیڑھیوں کی کسی بھی وقت جو ہیں یہ گر سکتی ہیں خیال سے خیال سے خیال سے اللہ اکبر یہ کیا ہوگا ہے یہ پوری کی پوری ہلی ہے بھائی وہی تو یہاں کھڑا ہوں یہ مووو ہوئی ہے یہ کوئی چیز پھٹی ہے بلاسٹ ہوئی بلاسٹ ہوئی اور بھائی یہ والا دور ہل ہے ہوئی 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 رہا اللہ اکبر یہ نہیں ہے ایدھر کوئی ہے اللہ اکبر کون ہے اللہ شاید اللہ Essentially اللہ شب parent اللہ اکبر اسی کلمات اللہ تباتی من شریم اقلاق کچھ نہ کچھ ہے اس کے پیچھے بھائی جان اس کمرے کے اندر کچھ نہ کچھ ہے اللہ اکبر بھائی اسی کمرے کے اندر بلاسٹ ہوئے ہیں اللہ اکبر بھائی آپ ٹھیک ہے بھائی آپ ٹھیک ہے بچے کی آواز بچے کی آواز بچے کی آواز ہوئے بچے کی آواز آئی ہے رونے کی سانس بند ہو رہی ہے بھئی ایسا فیل ہو رہا ہے بھئی ڈر کے بارے اللہ استغفر اللہ حضب کلمات اللہ حضب کلمات اللہ حضب کلماتی من شریم آخلاق حضب کلمات اللہ شواللہ اللہ یہ کیا ہے کوئی زورہ ہے اندر شریف بھئی بھئی یہ کیا ہو رہا ہے بھئی یہ تو دروازہ بھی بھئی کھولا ہے اور دروازے کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی بھئی کیمرہ مظر بھئی اسی سائیڈ پر رکھیے گا بھئی اسی سائیڈ پر کیمرہ بھئی ہینڈ شیک ہو رہا ہے دیکھیں آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے گھر سے ہم نہیں آئے کیا ہم اندر آ سکتے ہیں یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہاں پر بسیرہ ہے کہ آپ کو اس جگہ کسی نے قید کی ہے یا آپ اپنی مرضی سے اس جگہ آئے ہیں یا کسی نے بھیجا ہے آپ کو بات کر سکتے ہیں ہم سے ریکارڈ ادھر بھی میں بھی ریکارڈ کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے نا ریکارڈ کوشش تو میری یہی ہے کہ میں اندر سے دکھا سکوں بھائی اپنا ہاتھ بچائیے گا بھائی یہ نا دروازہ بند ہو جائے آپ کا ہاتھ اندر آجائے اللہ خیار کرے گا اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ ان کا بتانا یہ تھا کہ آپ دن کے وقت بھی آئیں گے تو دن میں بھی دن میں بھی یہی حالات ہوں گے جس طرح اب ہے ابھی تو رات ساڑھے دس بجے کا یہ ٹائم ہے وہ کہتے تھے آپ اثر کے وقت یعنی کہ چار بجے بھی آ جائیں گے تو یہی حالات ہوں گے اس جگہ اللہ اکبر مجھے ایسا لگ رہا بھائی جیسے میرا سر پھٹ گیا ہو یار میں باتا نہیں ہے کیسے ریکارڈ ہو رہی ہے لیکن بھائی مجھے ایسا لگ رہا جیسے میرا بھائی سر پھٹ گیا ہو بھائی جیسے بار بار کیوں لگ رہا جیسے نا یہاں بھائی ہمیں کوئی جیسے کوئی دیکھتا ہے آواز سٹل رہی ہے کہ ماذا بھی سٹل رہی ہے کہ آواز آ رہی آواز آ رہی ہے ان کمروں میں سے آواز آ رہی ہے کچھ بائکس گزر رہی ہیں اس وجہ سے جو ہے نا وہ آواز پروپر جو ہے وہ بچوں کی آوازیں ادر سے آ رہی ہیں آس پاس آبادی ہے تو وہاں سے بھی کچھ آ رہی ہے لیکن بچوں کی آوازیں اس جگہ سے آ رہی ہیں نشان ابھی بھی پڑے مہیں گا دیکھیں کسی بھی قسم کا نقصان آپ کو پہنچانے کے غر سے ہم نہیں آئے ہمیں پتا ہے کہ یہ آپ کی جگہ ہے کہ آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں کیا یہاں پر آپ کے بچے بھی ہیں کیا یہ آپ کے بچوں کی آوازیں ہیں بات کر سکتے ہیں ہم سے ابھی میں نے کچھ آوازیں سنی ہیں جیسے بچے جو ہیں وہ بات کر رہے ہوں کیا یہ آپ ہی کے بچے ہیں ابھی ایک دم خموشی ہو گئی ہے یہ 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 زمیدہ بلد لگا ہوئے یہ جیسے بلڈ ہو دیواروں پہ کچھ اس قسم کی چیزیں اندر سے مجھے نہیں پتہ مائک ریکارڈ کر رہا ہے یا نہیں اسی کر سے ہوا سے ہا رہی ہے یہ 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 خاموشی خاموشی یہ جو بائک باہر باہر گزار رہے ہیں بہت دیسٹرپ کر رہے ہیں یہ غور کیجئے کچھے جیسے ہی آوازیں آ رہی ہیں بچوں کی اس کمونے سے ایکٹیوٹی ختم ہو گئی ہے اور کمونوں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں بھائی اس کمونے بچے کر رہے ہیں بچے ہیں جنات کے بچے بھی ہیں اس جگہ مظر بھائی یہ پاندھا ہوا ہے پاندھا ہوا ہے اس دور کو کیا ہوا ہے آپ مجھے نہیں پتہ کہ آپ دو سین آوازوں کو سن پا رہے ہیں یا نہیں ہمارے کانوں میں صاف آوازیں آ رہی ہیں جیسے کمرے کے اندر جو ہیں وہ بہت سارے بچے ہوں کچھ ٹریفک گزہ رہی ہے آپ کو بتایا ہے گیارہ کے قریب یہ ٹائم ہے اور ابھی بھی ٹریفک گزہ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے ہم یہاں پر ٹائم گزہ رہے ہیں تو ٹریفک جو ہے وہ کم ہو جائے جیسے رات ڈھل رہی ہے مزید ٹریفک بھی کم ہے اور ہاں سے مسلسل اندر سے آ رہی ہیں بھائی یہ چیلنج انہوں نے ہمیں ایسے ہی نہیں دیا بھائی انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہی نہیں کہ یہ کتنے سال سے بند ہے تو یہاں پہ آگے بتایا ہو رہا ہے بیس سال سے جو ہے جی یہ بند پڑ ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی میں نے جیسے ہی بات کرتا ہوں نا میں نے لوگ لگا ہے مجھ پر جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے اور یہ جو نشان آتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے بچوں کی انگلیاں ہو نا اگر غور کریں گے نا آپ دوست دوبارہ دیکھیں گے اسی فوٹیج کو تو آپ دیکھئے گا کہ انگلیوں کی نشان ہے جیسے تین انگلیاں ہوتی ہیں نا ایسے باریک باریک سی جیسے بچے ہوتے نا اور بچے جو ہیں وہ ناکن آپ کو ایسے کچھ ایسے اور بلیڈ جیسے بلیڈ کے نشان ہے اتنے تیز دھار ناکن بھی ہوتے کچھ آئے ہیں تو ہم اوپر اندر جائیں گے بھائی ہم تو مر جائیں گے آپ دوستوں کو بتا دوں جی اس کمرے میں ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں بچوں کی آوازیں اس کمرے سے آ رہی ہیں جیسے بچے مجھے لگتا ہے جیسے اس کمرے میں قید ہیں مجھے غالباً ایسا لگ رہا ہے اور یہاں پر بھی اس کمرے جیسے بولا ہے نا میں نے جیسے بولا ہے نا جیسے اس کمرے میں بچے قید ہوں ایک بچے کی آواز آئی جیسے اس نے کہا ہاں جس کے سب کی ایک بار کوشش کرتے ہیں کہ اس کمرے کو جو ہے نا دکھا دوں میں جیسے اس کمرے کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کی آوازیں اس سائر سے آنا شروع گا پیچھے پیچھے میں پورا فریم بنائیے گا فریم بنائیے گا یا اللہ خیر یا اللہ خیر بھائی خیال سے بھائی زور دان پتھر آتا ہے یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر نیچے مٹی بہت ہے بھائی جانے ایک ہے اور مرائی ایک ہے اللہ خیر اللہ خیر انشاءاللہ بات تو سنے اپی اپنی پتھر تھی آتا ہے اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم کوئی نہیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں خیال سے خیال سے ایک بار خیال سے خیال سے خیال سے دعائیں پڑھ کے دعائیں پڑھ کے کیونکہ آپ حسار میں ہیں آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور دعائیں پڑھ کے جائیں اس لئے میں آپ کو آگے پھیج رہا ہوں کیونکہ آپ آلریڈی حسار میں ہیں اللہ اکبر اس کی مظہر بھئی حالت دکھاتے ہیں توبہ 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 ایک بار چلدی سے اس کمرے کی حالت دکھا دیں دکھا کے فوراں باہر آئیں اس کمرے میں جو انا وہ سٹیک کرنا مشکل ہے اللہ اکبر اور اس جگہ یہ کانچا ہے خموشی اللہ اکبر اللہ اکبر بھئی بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اس کمرے سے آواز آئی ہے یہ سامنے والا کمرہ ہے وہاں سے یہ دکھا ہے بھئی یہ اوپر سے گرہ ہے اوپر سے چھوٹ کے گرہ ہے اوپر سے اوپر سے چھوٹ کے گرہ ہے یہ مجھے پہلے کیوں میں لگا رہا ہے نہیں نہیں بھئی وہ آگے والی ساہت نہیں مجھے لگا رہا ہے جیسے یہاں پر کوئی دیکھ رہا ہے یہ بچوں کی بھی آواز آریف اللہ اکبر حضور کلیمات اللہ تماتی من شریمہ خلق حضور کلیمات اللہ اللہ اکبر بھئی ہیڈ شرک موڑ رہا ہے یار بھئی مطلب ہے ادھر ہی فریم بنا کر رکھئے گا فریم بنا کر رکھئے گا اوپر سے چھت ہے بھائی جان چھت تو ہے اللہ اکبر جیسے کوئی چیز بھائی اس طرح کی آواز آتی ہے جیسے کوئی چیز بہاں نکلنا چاہ رہی ہو ان کمروں میں سے بھائی یہ بھائی چپ چپ حسنے کی آواز آئی ہے بھائی 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 ترواز ہے بھائی 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 ب اب دوستوں کو بتا دیم جی کہ انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ جو عمارت ہے نا اس کے ٹوٹنے کی آوازیں آتی ہیں جیسی اسنے کی آواز آرہی یہ دکھایا ہے یہ غور میں نے نہیں کیا جیسے اس دروازے کو بھان دیا گیا ہو کسی رسی کی مدد سے بھائی یہ بلڈی بلڈی ہے نا بھائی یہ دیکھیں بظاہر اللہ اکبر اس کو کسی رسی کی مدد سے اور رسی بھی بظاہر دیکھنے میں بڑی پرانی لگری ہے جیسے بہت عرصہ سے جو ہے نا اس دروازے کو بند کر دیا گیا ہو بھائی یہ کیا ہے بھائی یہ لوہے کا ہے اور بہت ہی بھاری ہے بھائی بھائی یہ ایک بار چیزیں دکھائیں یہ ساری جو پڑی ہیں یہ چیزیں جو ہمارے دیکھنے والے دوستوں وہ بھی جیسے کوئی آگ لگی ہو وہ چلایا گیا ہو بھائی یہ کیا ہے بھائی یہ کیا ہے اس چیز پہ بھائی کیا کہا بھائی بھائی مجھے لگتا ہے جیسے کوئی چیز باہر نہیں کرنے کی کوشش کر رہی ہے مجھے بھی ایسے لگ رہے یہاں پر یہ دکھا دیں جس طرح کی یہاں پر چیزیں پڑی ہیں اور انتہا سے زیادہ گندگی ہے اور یہ بالکل ان کی بات سچ ہے کہ پچھلے بیس سالوں سے یہاں کوئی بھی نہیں آیا اور جس قسم کی ایکٹیوٹیز ہم نے ریکارڈ کر لی ہیں بلاسٹ ہو رہے ہیں انتے پتھر آ رہے ہیں اوپر سے چھت کے اوپر سے آ رہے ہیں نیچے اس کے علاوہ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور بھاری آواز بھی آ رہی ہے جیسے پورا ان کا خاندان آباد ہو اس جگہ پوری فیملی رہ رہی ہو جنات کی اگین اگین یہ بات ریپیٹ کر رہو بھائی کہ پندرہ بیس سال